دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو کروم براؤزر کی ایک بہت ہی کامن پرابلم کا سلوشن بتانے والا ہوں کبھی کبھی جب ہم کروم براؤزر میں کچھ ویف سائٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پر the site ahead contents harmful programs لکھ کر کے آتا ہے اور وہ site اوپن نہیں ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں میں کسی ایک site کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جب میں site کا ایڈریس ڈال کر کے انٹرپریس کرتا ہوں تو یہاں پر the site ahead contents harmful programs لکھ کر کے آتا ہے اور یہ site اوپن نہیں ہو رہی ہے تو اس طرح کی پرابلم کو ہم کیسے فکس کریں گے تو اس کے لئے سمپلی جب آپ کروم براؤزر میں رائٹ کورنر میں بلکل اوپر کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو 3 dots دکھائی دیں گے تو ان 3 dots پر کلک کر کے settings کا option select کر لیں گے settings کا option select کرتے ہیں پھر آپ کو کچھ اس طرح سے دکھے گا تو یہاں پر privacy and security کا option دکھائی دیں گے تو اس پر کلک کریں گے کلک کرتے ہیں یہاں پر security کا option آپ کو دکھائی دیں گے تو اس پر کلک کر دیں گے اس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو standard protection کا option پہلے سے selected ملے گا تو یہاں سے آپ ہٹا کر کے یہاں بالکل جو نیچے والا option ہے no protection والا اس پر select کر لیں گے select کرنے کے بعد یہاں پر turn off کر دیں گے اسے turn off کرنے کے بعد پھر یہاں سے اسے close کر دیں گے close کرنے کے بعد simply آپ جا کر کے دوبارہ سے جب آپ اس website کو open کرنے کی کوشش کریں گے یا اپنے page کو refresh کریں گے تو وہ site دوبارہ سے اب صحیح سے open ہونے لگے گی بینہ کوئی problem کی تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگیا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اس چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل بینہ بھولیں thanks for watching میں آپ سے ملتا ہوں next ویڈیو میں تب تک کے لیے take care and goodbye